موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان گوڈ مورننگ پاکستان کیسے ہیں آپ لوگوں ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسری کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہتی قیمتی توفہ اس دعا کے ساتھ میں اپنی مورننگ شب گوڈ مورننگ ویڈ سبی کا آغاز کرتی ہوں اور ہم سب کے ساتھ ہمارے والدین کی دعائیں ہمیشہ رہتی ہیں اور کون کہتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی دعائیں نہیں رہتی ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا دعائیں ہمیشہ آپ کے والدین کی آپ کے ساتھ لیتی ہیں اس یقین کے ساتھ اپنے ماں باپ کی عزت کیا کریں کہ وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے بہتر سوچتے ہیں یہ انہی لوگوں کو قدر ہوتی ہے جو خود والدین بن جائیں پھر ان کو اپنے والدین کی زیادہ قدر ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں ہوتی کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بھی پریکٹیکل جب ہم اچ نیچ دیکھتے ہیں جب ہم تکلیفیں دیکھتے ہیں تو اس کی حدت تب پتہ چلتی ہے جب آپ کو کسی نے کہا کہ روٹی میں نے بنائی اور میرا ہاتھ جل گیا تو آپ کو اتنی فیلنگ نہیں ہوگی لیکن جب آپ کا ہاتھ جلے گا تو آپ کا احساس ہوگا کہ مجھے بچنا کیسے تو والدین یقین کریں آپ کو ان تمام چیزوں سے پہلے سے بچاتے ہیں جبکہ دنیا کے اور کرائسز یا آپ جاؤن آپ کو ضرور بتاتے ہیں لیکن وہ فیلنگز نہیں آتی ہیں ایک الگ ہے نا ماں باپ کی بات الگ ہے اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں زیادہ والدین کا بہت ہی زیادہ یہاں پر ذکر کرتی ہوں یقین کریں سب سے زیادہ سنسیر اور سب سے زیادہ ہمارے لیے اور ہم سے زیادہ ہمیں کامیاب دیکھنے کے لیے ایک والدین ہی ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ہمیں اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھتا ہے باقی رشتے ہیں بڑے پیارے اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کو اس ساری نعمتیں بخشی ہیں اور اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہئے میں ہمیں شاید کہ کہتی ہوں کہ جو ہنڈیٹ پرسنٹ میں اگر آپ کے پاس ایک پرسنٹ چیز نہیں ہے اس کے لیے اتنا نہ تکلیف کریں نہ دھوک کریں نہ شکو کریں جو اللہ نے نائنٹی نائن آپ کو چیزیں دی ہیں اس کی قدر کریں اس کا شکر کریں صرف آپ ٹاپ ٹو بوٹم اپنے تمام عزا کا ہی شکر کریں تو اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت دنیا کو آپ کھا سکتے ہیں جب دل چاہے وہ کر کے جا سکتے ہیں فرش تک ٹیبل تک جہاں دل کرے ان سے پوچھیں جن کی ٹھانگیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں جن کے ہفت نہیں ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام زندگی کی یہیں سے اگر شروعات کریں تو آپ کو اللہ پاک یہ ایک ایک نعمت ایک ایک نعمت یا آئی سی او میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ جو آپ اکسیجن لینے اس کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور اللہ نے تینی خوبصورت آپ کو حوازی اس کو گندہ مت کریں اسے پولوٹوٹ نہ کریں کہ آپ کے بچے آنے والی نسلیں آپ کو بہت برا برا کہیں اور کہیں کہ ہمارے لئے کیا چھوڑ کے گئے آپ تو کوشش کریں کچھ جو بہتر کر سکتے ہیں اور ہمارے میں ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو ڈیفرنٹ آرگنائزیشن سے بلانگ کرتے ہیں اور یقین کریں وہ بہت بہتر طریقے سے اپنے تہیں دیکھیں اپنے ڈومین میں رہ کے کچھ اپنے لئے اور پھر لوگوں کے لئے کرنا یہ کچھ آسان not easiest job یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کے ملک میں صرف گورنمنٹ پر لوگ ڈپینڈڈ نہیں ہو رہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کچھ کھانا کچھ جوب اور بہت سارے ورک کریں لیکن کچھ اپنے ڈومین میں رہ کے اپنی اورگنائزیشن کو رن کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے لئے بزنس کے لئے ایک سبب بن رہے ہیں کہتے ہیں چائنیز ایک کہاوت ہے کہ کسی کو مچھلی پکڑ کے دینے سے بہتر ہے اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ سیف سائٹ کیسے کریں بزنس کیسے کر سکتے ہیں اور بزنس میں انویسمنٹ کیونکہ ہمیں در بہت لگتا ہے پلوٹ لیں گے کہیں اس کے دو دو مالک نہیں گھر لیں گے تو دو دو مالک تو نہیں لیکن میں اس وقت ایسے ڈومین میں جا رہے ہوں اور ایسے کنسلٹڈ پرسن کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے جو بہترین انداز میں یقین کریں ہم کسی وقت سٹاک کا نام سنتے تھے کبھی کہ بھئی شاید وہ ڈومین میل کا ہے فی میل کا نہیں ہے اور یہ ڈومین جو ہے وہ صرف کچھ خاص کمیونٹی ہی رن کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یقین کریں سٹاک میں اب جس طرح لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اس کے لیے تھوڑی اویرنس بہت ضروری ہے بلکہ میں رہا ہوں کہ زیادہ ویڈاؤٹ اویرنس کبھی بھی سٹاک میں آپ کبھی بھی انویسمنٹ نہ کریں اس بات کو مد دے نظر رکھتے ہوئے جس طرح آپ جانتے کہ میں مورننگ شو میں ہمیشہ ذرا اس طرف آجائیں چلیں جیسے ہم اس طرف آجائیں مورننگ شو میں کیونکہ میں ابھی گیس سے ملوانے والی ہوں تو مورننگ شو میں میں دیفرنٹ آپ نے دیکھا ہوگا سیگمنٹس یہاں پر لے کر آتے ہو جس طرح دیفرنٹ لوگ بہت پوزیٹیو کام کر رہے ہیں تو میں ان لوگوں کو سپیشل انوائٹ کرتی ہوں تاکہ وہ اپنی بات آپ تک ڈیلیور کریں اور آپ کو ہیلڈ بیوٹی اور سکلز اس کے علاوہ بہت ساری اویرنس ہونی چاہی سپورٹس اور اب جو اویرنس ہے وہ بزنیس سے ریلیورنٹ ہے میں بزنیس کے ایشیوز پر ضرور بات کرتی ہوں یہاں پر ڈیفرنٹ بزنیس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوئے بڑے بڑے بزنیس میں نے یہاں پر تشریف لائے ہیں انہوں نے بتایا کہ کیا چل رہا ہے گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں لیکن آپ کو ایک راستہ دکھانا ہے کہ آپ نے اب بزنیس کرنا کیسے انویسمنٹ کہاں پر ریلائیبل ہے اور اس کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے بہت پیار ہے یہاں پر کپل بیٹھا ہے وہ تشریف رکھتا ہے سوری بہت اچھے یہاں پر کمر ہے وہ فیملی کی طرح ہوں گے تو وہی بات ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ میرے گیس تشریف رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سٹاپ میں جو ہے وہ دے بائی دے سیمینارز کنڈک کریں اور میں بھی اس ایک سیمینار کا حصہ بنی اور مجھے بہت اچھا لگا تو اب میں بھی سوچ رہی ہوں کچھ بہتر میں بھی انویسمنٹ کر سکتی ہوں لیکن میری اویرنس تھوڑی کم تھی اس لیے میں بھی تھوڑے میرے ذہن میں لٹس اف کوسٹن آیا لٹس اف کوسٹن تو میں سب سے پہلے ان کنسلٹڈ پرسن سے میں ملواتی ہوں ٹائم زائیں کیے بنا تھوڑی سی گھما پھر آکے بات کر کے یہاں تک لاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلک کریں اچھا جی ڈاریک بات کرنا سمجھ میں نہیں آتا اچھا جی ہم چلتے ہیں اپنے گیس کی جانب سب سے والے میں ملوات تشریف رکھتے ہیں آپ پر میرے رائٹ ہینڈ پر تشریف رکھتے ہیں محمد نومان اور فاؤنڈر ہیں اممل ایم اگروپ آف کامپنی سے اسلام علیکم والیکم نومان سب اپنی ینگس ہوں اور اتنی سٹاک کا نام سنتو اتنو بڑا نام لگتا ہے آپ سے میں گفتگو کہہ رہوں گی تینکیو سو مچ فر کامنگ بینن شو اور میں آپ کی مسس سے بھی ملاقات کر دی کتنا اچھی بات ہے یہ بھی ہمارے لیے پوزیٹیو جو ہے وہ لگتا ہے کہ یار کتے اچھے ہیں لوگ ورکنگ ساتھ کریں ٹوگیدر مسس کھرن نومان ایکسکٹیو ڈریکٹر اممل ایم اگروپ آف کامپنی سے اسلام علیکم کھرن جی کیسی ہیں آپ ماشاءاللہ سب سے پہلے اللہ پک آپ لوگ کو نظریبت سے بچائیں اور دوسرے جس طرح جس طرح میں نے آپ کو ورکنگ کرتے دیکھا ہے مل کے ایک ایونٹ آرگنائز کیا کنڈک کیا سیمینار تو سب سے پہلے میں نومان صاحب کے پاس نومان صاحب جو ہیں اسٹیج بھی دیکھ رہے تھے اور بیہائنڈ بھی تو میں پہلے یہ پوچھوں گی اس سے پہلے کبھی خواتین کا سیمینار یہاں پر ہوا ہے اسٹاک میں اور پہلے مجھے بتائیں اسٹاک کی دیفنیشن اسٹاک تمام لوگوں کیلئے کیسے فیسلیٹیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں فرسٹ کوشش دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے کہ اس سے پہلے پاکستان سٹاک شینج میں اس طرح کے سیمینارز ہوتے رہے ہیں بٹ یہ پہلی دفعہ تھا کہ تقریباً سو کے قریب جو انٹرپنرز خواتین ہیں ان کا ایک ساتھ وزیٹ ہونا یہ پاکستان سٹاک شینج کے لئے پہلی دفعہ تھا اور کیونکہ آپ خود اس سیمینار کا حصہ رہی ہیں تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں جو خواتین ہیں جو ومن انٹرپنرز ہیں ان کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب بھی سٹاک مارکٹ کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کو ایک گھبرات ہو جاتی ہے سٹاک مارکٹ میں پیسہ ڈوب جاتا ہے پرسپشن بنایا ہے بلکل ایسا اور ہماری کوشش یہ ہوتی کہ اس طرح کے سیمینارز کنڈک کر کے پرسپشن ہے اس کو تھوڑا دور کیا جائے کیونکہ دیکھیں سٹاک مارکٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی دنیا کی اگر ہم بات کریں کسی بھی ملک کی بات کریں تو سٹاک مارکٹ جو ہے وہ ریفلیکشن ہوتی آپ کی معیشت کا اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہماری جو پوپولیشن اگر میں تھوڑی سی بات کریں تھوڑا ٹھوڑا ٹیکنکل ٹرمز میں ہماری جو پوپولیشن ہے آراؤنڈ 23 ملین 23 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہے پہلے 22-22 کا ایک ہمارا تھا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ہماری ملک کی معیشت میں 23 کروڑ کی آبادی اس کا رول کیا ہے صرف دھائی لاکھ انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان سٹاک چین میں لسٹڈ ہیں جس میں سے ایکٹی پارسپینٹ جو ہیں وہ تکرمے 25 سے 30 ہزار ہیں بلکل ایسی ہے تو اب آپ سوچیں کہ 23 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 25 سے 30 ہزار لوگ آپ کی معیشت کو دیکھ رہے ہیں مطلب آپ کی معیشت میں انویسٹ میں کیا ہے اپنا رول کیا آپ پلے کر رہے ہیں اذا انویسٹرز جو آپ کیا رول ہے جو آپ پلے ہی نہیں کر رہے اپنی معیشت میں کہ ہر ملک کی جو مطلب سٹرونگ ہونے کا ہے وہ بزنس کمیونٹی پر رکھتا ہے اور وہ ہے پلر اپاکستان بلکل جس نے بزنس ہمارا ڈیولپ ہوگا ہمارا ملک اتنا ہی ترقی کرے گا یہ بات بلکل ایکوریٹ سہی ہے بلکل سہی ہے دیکھیں سٹاک اشینج کیا ہے سٹاک اشینج بسیکلی تمام کے تمام جو ٹاپ بزنسز ہیں وہ سارے کے سٹاک اشینج میں موجود ہیں اگر آپ جتنی بھی بڑی ٹاپ کمپنیز ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں وہ سارے سٹاک اشینج میں لسٹی ہیں اور وہ رننگ بزنسز ہیں اور اس میں ایک اچھی چیز جو ہم نے ذکر کیا خواتین کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے خواتین نے اپنا رول پلے کیا کوپرٹ سیکٹر میں آکے تو آپ دیکھیں کہ جو پہلے کوپرٹ سیکٹر ہوا کرتا تھا آج سے کچھ سال پہلے خواتین کا اتنا ڈومیننٹس نہیں تھا وہاں پہ انوالمنٹ نہیں تھی تو اتنا خاص نہیں تھا بچہ فیمیلز آئیں اب ماشاءاللہ دیکھیں کافی ساری اگر میں کہیں زیادہ دور نہیں جاتا ہماری جو اس وقت فائنس منسٹر ہیں ڈاکٹر شمشاد اکتر بلکل ہے وہ خاتون ہے بلکل وہ پاکستان سٹاک اشینج کی جو ہیں فارمر چیر پرسن بھی رہی ہیں اس کے علاوہ وہ سٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہی ہیں تو ان کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہوئی پھر آپ دیکھیں بینکنگ سیکٹر ایک بہت بری ایک زیمپل ہمارے پاس کہ بینکنگ سیکٹر میں جب خواتین نے اپنا رول پلے کرنا شروع کیا تو وہ سیکٹر ہی پورا پورا چینج ہو کے رہ گیا اور ایک کوپیٹ ورل میں کنورٹ ہو گیا تو میں کیونکہ تقریباً بارہ پندرہ سال سے سٹاک ایک چینج سے کام کر رہا ہوں ان کے سٹاک چینج میں تو یہ ایک فیل مجھے آیا اللہ نمان خود اتنے ینگ سے بارہ پندرہ سال کلکولیٹ کیا کروں مجھے سواج میں نہیں آتا اپنے بھائی کے لئے کہ ماشاء اللہ کہ بابا کیسا تنگلی پکڑ کے آتے تھی یہ ہے سٹاک اب تم نے یہی پاری کام کرنا ہے ایسا نہیں ہے اللہ پاک نے کت کاتی ایسی بنائی ہے کہ ایج کتنے نہیں ہے جو دل کے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور لوگوں کے لئے زیادہ پوزیٹیو سوچتے کہ کچھ بہتر ہو جائے کچھ بہتر ہو جائے تو وہ ایسے ان کے چہرے ایسے ہی کبھلت شاداب ہوتے ہیں اور آنکھیں چمکتے ہیں اور یہ ہی ہمارے پاکستان کی پراؤ جو پاکستان ہے یہ ہی لوگ فخر پاکستان ہے اور انہوں نے بہتر آگے کام کرنا میری بڑی پیاری سی بہن یا تشریف رکھتی ہیں کرن جی سے میں پوچھتی ہوں کرن ماشاءاللہ خواتین اپنے جیسے ہزبینڈ بھی ساتھ میں اور یہ پوزیٹیف اندگیشن کر رہا ہے سگنل دے رہا ہے میں جو اپنے مورننگ شو کو کنڈک اس لی کرتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ بھی تشریف رہیں میں نے آپ کو بھی دیکھا آپ نے ان کو بڑا سپورٹ کر رہی تھی اور خواتین کو کیوں سپورٹ کر رہی ہیں کہ آپ وہ بھی سٹاک میں آئیں اور اس سے ان کو کیا بینیفٹ ہوگا ہمارا جو موٹیو ہے جیسے مرد حضرات اپنا انویسمنٹ یا جو بھی چیزیں کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم اگر اس اسپیک سے دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ویمن کو دیکھ لیں یا پھر یوت کو دیکھ لیں جو بھی ہماری جنریشن ہے اس کو ابھی ضرورت ہے آپ دیکھیں گے بہت سارے جوبلیس لوگ ہیں تو ہمارا جو پرسپیکشن یہ ہے کہ اپنی انویسمنٹ کر کے اس کو قابل بنایا جائے جیسے آپ نے کہا تھا کہ مشلی پکڑنا سکھا دو ہمارا وہی موٹیو ہے کہ ہر بندے کو اتنا قابل بنا دیا جائے کہ وہ اپنا کام خود کریں ان کو کسی اوپر ڈیپینڈ کرنا نہ پڑے لیک اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ جوب کرتے ہیں بھی تو کسی کی جوب کر رہے ہیں جب تک کر رہے ہیں تب ہی تک آپ کے پاس انکام جنریشن ہوتی ہے تو ہمارا جو ایک خواہش ہے نوامان صاحب نے ایک گیپ دیکھا پاکستان سٹاک ایکسیم میں کہ میل حضرات تو ہیں ویمن کی بہت زیادہ مطلب کمی نظر آتی ہے کہ وہ آنا چاہتی ہیں وہ انویس کرنا چاہتی ہیں عورت کو پتہ کہ عورت جو ہے وہ گھر کو بڑے اچھے طریقے سے مانیج کرتے ہیں عورت دو رو پہ زیادہ جوڑتی بلکل سیونگز کرتے ہیں بہتن ونز آماز رہے ہیں سیونگز کرتے ہیں عورت کے اندر بڑا ہوتے کہ یار ہزمینٹ کی اگر فرزمپل ٹوینٹی فائی سیلری ہے تو اس میں بھی کمیٹی دالنے کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کمیٹی دالتی ہیں یا سیف کر لیتی ہیں انفیکٹ ہزمینٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مہمین مطلب بیگم کے پاس پتہ چل جائے مجھے ایک ضرورت ہے مجھے دے دو اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ سے ہم نے جو مدو کیا تھا تو اس میں کافی ساری ایسی تھی جو خود سے ینگ جینریشن تھی جو کوئی بیکنگ کر رہے ہیں کوئی کاسمیٹکز کے کام کر رہے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں ابھی کچھ کام چل رہے ہیں کچھ بھی بیگ سیل کر رہے ہیں مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سٹاک سے فائدہ اٹھا سکیں ایک لیمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کلاس کے بندے ہی پاکستان سٹاک ایکسجن سے فائدہ اٹھا سکیں گے ایک خاتون کے پاس ایک لاکھ روپے ایک ایسی مہین یا پچاس آزار ایتنا تو ہوتا یہ کچھ نہ کچھ ان لڑکیاں چاہے وہ سونا اب سونا جیسے چلے آپ چھوڑے سونا پڑا پڑا بس کئی شاہر اور اب تو کوئی پہنتا بھی نہیں ہے کرن اب در کے مارے جو کراچی میں سٹیچنگ چل رہی ہے خوف کے مارے لوگ کہری ہی نہیں کرتے اور شادیوں میں یہاں تک کے برائیڈ بھی جو ہیں وہ آرٹیفیشل جیوری پہن کے بیٹھی ہوتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے وہ سٹاک میں کیسے اپنے آپ کو انٹاچ کر سکتا ہے یا کسی کے پاس گول کے علاوہ کوئی بھی مطلب ہنڈ سم اماؤنٹ ہے تو وہ کیسے ان کے ساتھ جوائن کر سکتا ہے اس کا جواب میرا فرمان آرمان آپ کی طرف چلیں گے آپ کی طرف چلیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بات کریں کیونکہ سٹاک شین بھی ایک ایسٹ کلاس ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اگر ہم ویلت کی بات کریں تو ویلت میں ایسٹس آپ کے بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں پلکو چیک ہے تو گولڈ وہ ایک ایسٹ اسی طرح سے سٹاک کی اگر ہم بات کریں تھوڑا میرے پاس میں سوچ رکھتی جی سٹاک جو ہے وہ بھی ایک ایسٹ سوال سوال کے رکھا دیکھیں گولڈ میں یہ ہوتا ہے کہ گولڈ کیونکہ زاید سے بات ہے اگر آپ کی جیسے کرنسی ہے اس کا ایسٹ پر اتنا ایمپیکٹ نہیں آتا دنیا میں ڈالر بڑھ رہا ہے یا معاملہ دوسرے ہو رہے ہیں تو اگر وہ گرتی بھی کرنسی تو گولڈ کیونکہ ایک ایسٹ ہے جو کے ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اسی بھی کرنسی کا تو وہ تو تو گریجولی انکریز ہو گئی ہوگا ہم نے سامیرار میں بھی ڈسکس کیا تھا جی جی سٹاک جو ہے وہ آپ کی گروڈ کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہے اگر میں اس کی ایگزمپل دوں آپ اگر آج سے پانچ سال پیچھے چلے جائیں تو جو آپ کاش میں چلی جاؤں پھر یہاں کو جائیں کیوں جو آپ پانچ سال پیچھے کوئی بھی کنزومر پروڈک آپ خریدتی ہیں اگر وہ اس وقت چلی آج بھی کوئی آپ پانچ سال کے بعد وہ پروڈک آج بھی ہی نہیں سکتا پیس اگریز ہو گئی تو اسی طرح سے جب آپ بات کریں گول کی تو آپ گول کو ریپلیس کرتی ہیں کسی سٹاک کے ساتھ تو میں یہ کہوں گا کہ جیسے مثال آپ نے کچھ گاڑی آج سے پانچ سال پہلے لی بیس لہر بھی آج وہ گاڑی ڈبل ہو چکی ہے کسی کمپنی کو بھی بھی فیادہ پاہنچا ہوا گا اس کی پرائسیز کو بھی انکریز ہوا ہوگا تو وہ چیز آپ کو یہاں ایلیمنٹ کر جاتی ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کے سٹاکز کریدے اور ان کے منافع میں منافع ہو رہا ہے تو آپ اس کے منافع کے حصہ دار بن جاتے ہیں برکل صحیح تو یہاں پوائنٹ کے سٹاک میں پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ آپ کو منافع آ رہا ہے دوسری چیز جو ہم خواتین کو اتنا زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں وہ اس لئے کہ خواتین جتنا اچھا بزنس کر سکتی ہیں زوجہ تھی حضرت ختیجہ تھی وہاں کی مکہ کی سب سے بڑی خاتون تھی جو بزنس مومن تھی بہترین تھی یہ بھی بہترین تھی ان کا نام بڑے کاروباری حضرات میں ہوتا تھا تو الحمدللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں شادی کے بعد انہوں نے خود کہا تھا کہ اب آپ لیکن انہوں نے نبیس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کہ اب آپ چھوڑ دیں آپ کی شادی ہو گئی یہ بڑا اچھا ہمارے لئے اگر آپ اگر زیادہ دور نہیں جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کچھ عرصہ پہلے ارتکل کے حوالے سے بہت زیادہ سیلی تھی خواتین کام کر رہی تھی اور مرد حضرت اس کو لیڈ کر رہے تھے تو یہ ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کہ جہاں خواتین آپ کے ساتھ ایڈ ہو جائیں آپ کے بزنس کے اندر برکتیں تو ہوتی ہیں ساتھ میں بہت زیادہ پروڈکٹیویٹی نظر آتی ہے تو اسی وجہ سے ہم جتنی بھی خواتین ہیں کیونکہ ایک گیپ نظر آیا تھا اس کو فل کرنا ہے ایک چیز اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں رہنمائی نہ ملے ہم اکثر کہتے ہیں ہم لوگ جب پزلز ہو جاتے ہیں یا ڈفرنٹ لوگ ڈفرنٹ ہیڈلز بناتے ہیں یا رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے میں کہتے ہیں کہ سب سے بہترین رہنمائی ہمارا قرآن ہے اور سب سے بہترین رہنمائی پیغمبرانی دین ہے یقین کریں ان کے میسیج دیکھیں اور ان کی جو ورکنگ دیکھیں تو ہم اگر ان کی اس سے بھی ہم ہلپ لینا تو ہم ویسے ہی بہت اچھا پریزنٹ کر سکتے کام کی اس کے آجا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا بنا اور لوگوں کی ڈاؤٹ رہتا اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں میں سمجھ لیں کہ میرا کیریئر ہے وہ جاپ کے اوپر زیادہ ماشاءاللہ تین بڑی کمپنیز کے ساتھ میں نے کام کیا ان میں بڑی ڈیولپمنٹ سکی ماشاءاللہ تو ایک وقت آیا ایسا کہ کیوں میں لوگوں کیلئے کام کر رہا ہوں ویسے بہت جلدی اس کو پر میں نے ورک آؤٹ کیا اور جو آپ بات کر رہی ہیں میں نے ایک بہت اچھی بک پڑھی ہے محمد صالح جو کہ سعودی عرب سے بلاؤنگ کرتے ہیں انہوں نے یہ بک لکھی ہے اور اس میں نے کیا لکھا ہے دس مسلم انٹرپنیرز کے دس رولز جو ہمارے صحابہ کرام یوز کیا کرتے تھے کاروبار کرنے کے لئے اور الحمدللہ جب میں نے اپنا بزنس شروع کیا تو میں نے انہی کاروبار کے رولز تھی انہی کو اپلائی کئے اپنے کاروبار کے اندر اور میری مسیس ساتھ یہ چیز کو وٹنس کریں گے اور انڈورز کریں گے کہ انہی رولز کو فالو کرتے ہوئے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو آر ایڈاؤن کروں جو برکتیں ہیں وہ یوں ہیں کہ جنے جمشی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب بتایا تو آپ کو ان کی سٹوری کے بارے میں پتا ہوگا تو میں ان سے بڑا انسپائر ہوں اور انہوں نے ایک بڑی پیاری چیز کی اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لئے وہ تھا اللہ تعالی کا حصہ بہترین بات میں نے کہا سب سے بہترین رہا رمائے یہ پہلی سورت میں سورے بکرا کی عرب لامیم پڑھے جتنا میں نے تمہیں ینفق ہوں تو اس میں حصہ نکالنا بہت ضروری ہے تو اس میں ایک اچھی چیز یہ ہو گئی کہ جس دن سے میں اپنا پہلوہ کاروبار شروع کیا تو بہترین پہلی آمدینی تھی تو میں نے اپنے گھر میں اصول بنایا جو کہ ہمارے صحابہ کرام بھی کیا کر دیتے کہ جیسی کوئی آمدینی آتی ہے اس میں سے پہلی فرشت میں اللہ تعالی کا حصہ میں فیملی کا حصہ اور پھر چیزیں ایکسپینڈیجز ہیں تو اس طرف جاتا ہوں یعنی کہ نمائن صاحب دنیا میں تو تجارت کریں اللہ پاک سے بھی تجارت اور وہ ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ پاک سے تجارت کرتے ہیں اور اس کا وعدہ ہے تم ایک دوگے تمہیں ستر دوں گا اور یقین کریں حقیقت ہے آپ ایک نکال کے دو دیکھیں اس کا وعدہ ہے اور وہ پورا ہوتا ہے ایسا ہے کہ نہیں اچھا میں ذرا گھر بھی دیکھ رہے ہوں ماشاءاللہ بائیر بھی نمائن صاحب کے ساتھ بھی ہو تو منیج کر لیتے ہوں اچھا تو سٹاک میں بینیفٹ ہو رہے گا مندی چل رہی ہے اچھا میں سنتی ہوں آج سٹاک میں مندی رہی ہے جب آپ کو ناولیج ہوتی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں وہ پتا ہوتی ہے جو اگلے کو نہیں پتا اچھا نامان صاحب اچھا ابھی تو سٹاک ماشاءاللہ چل رہی ہے جب سٹاک نہیں چل رہی تھی ماشاءاللہ اپنے بینیفٹ نکال رہے تھے تو جب کبھی مارکت ڈاؤن بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ 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 اپنے بینیفٹ نکال لیتے ہیں اچھا مجھے بتائیں اچھا میں جب سمینار اٹیمٹ کر رہی تھی تو میرے ذہن میں کچھ دو تین دوستیں کام کرتی تو میرا ذہن میں ان کا چل رہا تھا اگلی بار ان کو لے کر آؤں گی کیونکہ ان کا بھی بزنس mind اچھا لگا مجھے تو آپ کے نیکس سمینار کب کندکت ہوں گے یہ برا اچھا پوائنٹ ہے ہمارا جو سمینار گزریا تقریبا ایک ہفتہ ہو گیا اور ہم ابھی نیکس سمینار کے حوالے سے کچھ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم نے سمینار کیا تھا تو وہاں پہ کچھ چیزیں ہم نے ابزرف کریں تھی تو اس میں کیا ہم نے ابزرف کیا کہ ہم جو ینگ انٹرپنررز ہمارے ساتھ آئیں تھی کیونکہ وہ کام کر رہی ہیں مارکت کر رہی ہیں کوئی چھوٹے موٹے بزنس کر رہی ہیں اچھا ہوتا یہ کہ خواتین کیونکہ ان کو بزنس کرنا نہیں آتا پہلی چیز کیا ہے تو سٹاک ایکچینج سب سے پہلی چیز کی بہترین جگہ ہے بزنس کو سیکھنے کے لیے کیونکہ آپ کی تمام سیکٹرز کی کمپنیز وہاں پہ لسٹیڈ ہیں تمام کمپنیز اپنی ہر انفرمیشن کو پبلک کرتی ہیں تو ایک خاتون اگر مثال کے طور پہ میں اگر بات کروں فارماسیٹوکل سیکٹر کے حوالے سے کوئی پروڈکٹ آن لائن بیچھ رہی ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں تو وہ اگر بزنس کو سیکھنا چاہیں تو فارماسیٹوکل سیکٹر میں اپنے پیسے لگائیں کسی کمپنی میں کیونکہ وہ کمپنی آپ کو پورا بزنس کرنا سکھاتی ہے وہ پورا موڈل ہوتا ہے وہ پبلک ہوتا ہے آپ ان کی بکس دیکھ سکتی ہیں اگر فارماسیٹوکل سیکٹر ہے ڈالر کی پرائز اگر بڑھ رہی ہے تو اس سے فارماسیٹوکل کی پرائز پر کیا فرک پڑے گا ڈالر کی پیش گھٹری ہے یا امپورٹ بند ہو گئی ہے تو یہ تمام چیزوں کا امپیکٹ سیکٹر کو پر آتے ہیں تو وہ خاتون جو کہ اس پرٹیکولر سیکٹر میں کام کر رہی ہیں ان کو یہ چیز پہلے پتا چل جائے گی کہ آنے والے دنوں میں اگر امپورٹ بند ہو رہی ہے تو اس سے ان ان جو چیزوں کو پر روہ مٹیریل کو پر جو امپیکٹ پڑے گا ہم اسی سی سیشن میں سے کیونکہ آپ اس کا پارٹ رہی ہیں ہم نے وہاں سے تقریباً 10 انٹرپنرز کو اڈاپٹ کیا ہے اور ابھی ہم ان کو ایک ملے کی تریننگ دے ہیں کہ آپ ان انویسٹر تو آپ ہمارے ساتھ جڑے ہی جڑے ہیں اس کے علاوہ امپورٹی دیتا ہے امپورٹی دیلر کی کہ آپ ایسا فریلانس فریلانسر کو بہت زیادہ موٹ کر رہے ہیں تاکہ باہر سے پیسہ آسکے تو اسی طرح سے اس ٹاک اشینج کے اندر بھی فریلانسر کا آپشن موجود ہے جسے ہم ایکوٹی ڈیلر کہتے ہیں مجھے بھی ٹرین کر دو میرے پاس دو ہزار بیوٹیشن ہیں تو میں ان کو ٹرین کرنا شروع کر دوں گی وہاں سادیا جی بڑی سادیا اشرف تھی وہاں پر بڑی اچھا لگا مجھے ان کو دیکھ کے میں مجھے بڑا انسپائیڈ کیا ان کی پرسنالیٹی ڈسکرشن بہت اچھے طریقے سے مجھے انٹرویو بھی دیا تھا تو خواتین جس طرح آگے بڑھ کے میں اپنی بہن کو بھی دیکھ رہی ہوں جب تک بار بار وہ پوائنٹ کری تھی کہ without any information یا آپ جب تک اس کے لیے awareness آپ کے پاس نہ ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں بس چیز جیسے بیچنے بیٹھے ہیں بس لے لو لے لو اس چیز کو لینے سے پہلے یا کچھ بھی بزنس میں آنے سے پہلے تھوڑی نہیں بہت اچھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کو کہیں لوس نہ ہو اچھا کچھ ڈومین ہیں نومن خاص جیسے آپ بتا رہے تھے خاص ڈومین میں آپ کو اگر پروفٹ نہ بھی ہو لوس نہیں ہوتا کچھ خاص جہاں پر شیئر لیے جاتے ہیں یا کچھ بھی تو میں یہ کہوں گی کہ آپ مجھے ذرا یہ چاہوں گی کہ نومن اگر آپ کے ساتھ کوئی جوائن ہوگی کہ لسٹ میں چاہوں گی پانچ دسمنٹ رہیں تو میں کام کی بات کر رہوں آپ سے کوئی جوائن چاہے یہاں پہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ اس ویڈیو کو میں آپ کو دوں گی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جوائن کرنے کی کیسے فیس بک پہ آپ کے ساتھ جوائن کیا جائے ہم لوگ جو اس وقت سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو پوپولیشن وہ تقریباً 65% یود پہ بیس کر رہے ہیں دلکل ایسا ہی ہے اور میں شروع سے ہی یود کو پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہوں ہم ہر ہفتے سیمینارز کنڈک کرتے ہیں مرشاہ ابھی ریسنٹی لاس اٹریڈیو بھی ہم نے ایک سیمینار کنڈک کیا اور الحمدللہ 100% خواتین ہی تھی سیمینار میں جو سیکھ کے گئے ہیں اور بقیدہ ہی کہہ کے گئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جوڑیں گے تو ہماری جو فرم ہے ام الائمہ آپ اگر اس کو گوگل پہ سرچ کریں گے ام الائمہ کے نام سے تو ہمارا فیس بو کا پیج بھی موجود ہے ہماری ویب سائٹ بھی موجود ہے ہمارا یو این نمبر ہے 031 1 1 1 2 2 2 4 6 2 تو اس پہ کوئی کونٹیک کر سکتا ہے ہماری ٹیم آویلیبل ہے اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ سٹاک میں آنے سے پہلے وہی آپ کی بات کہ پہلے اس کو سیکھنے سمجھ لیں اور سمجھنے کے بعد پھر آپ پہیں کیونکہ آپ بزنس کرنے آ رہے ہیں نہ کہ کوئی چیز خرید و فوق کرنے آ رہے ہیں اور کاروبار کرنے کے لئے سیکھنا ضروری ہے آپ جتنا اچھا اس کو سیکھیں گے اتنا اچھا آپ کاروبار کر سکیں گے اچھا ہمارے ملک کی کانٹری کسی اور کانٹری کو کامپیر کروں میں بزنس کے اوپر تو جتنا امنین سسٹم یا جتنا خود on self بزنس کرتے ہیں وہ ملک زیادہ ترقی کرتے ہیں اس کامپیر جوپس کیا جائے وہ کانٹری جتنے ترقی نہیں کرتے ہیں جتنے ہم لوگ خود ورکنگ کرتے ہیں اور ہمارے فیکٹریز اور بہت سارے چلتے ہیں وہ لوگ بہت سکسیس ان کی کامیابی بہت دن ہے چینہ کی آپ لے لیں چینہ کا ہر گھر جو ہے وہ ایک انٹیپرنیر ہے ہر گھر میں ایک انٹیپرنیر ہے تو اس بہت سکنے انڈسٹری پیس چینہ چینہ کبھی تو امریکا اس کو بردارش نہیں کرتا اور پھر اس کی چکر میں ہم لوگوں کو پیستا ہے ان کے ساتھ کیوں تجوائن اپ لوگ میں سسٹر سے سوال کروں گے ماشاءاللہ جب اس طاک میں اس طرح ویڈنس سمینار کندگ کیا جاتی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں ایک ایک ایسیم پلوں میں ہے سوال تو میں آپ سے کر رہی ہوں پانچ لوگ آتے ہیں یا دس لوگ آتے ہیں کتنے لوگ کلک کرتے ہیں اور فورین کہتے ہیں اب میں اس کو پوری اس سمنار کے کلاسز لوں گا اندن انویسٹو سٹوک یہ کرتے ہیں تو کتنے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہوں گی لیکن لازت ٹائم ہانڈرین ان ٹوئنٹی آپ نے اپنے آڈیٹیوریم دیکھا تو اس میں سے ہمارے پاس تقریباً تھرٹی جو ہیں وہ ایسیم پر آنا چاہر ہے تو اسے درننی آتے ہیں ایسیم پر آنے چاہرے ہیں سیچ سیچ سالا پناہ خواہ ٹائم چاہرے ہیں بہت سارے انویسٹو کنے پر اندرین اور تیری نمبر شروع ہو سکتے ہیں وہ ایکیوٹی دیلر کی طور پر آنا چاہرے ہیں لے کینی آنے چاہرے ہیں مشروع خواہ ٹا گائیدلائن تو ہم نے بالکل بھی فورس نہیں کیا ہم نے بالکل سیشن ان کو انکو کنڈک کرویا جو ہمیں انٹرسٹڈ تھے چھوڑے ہسے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اسی ایک بات ہے تو آپ بہت زیادہ بہت زیادہ در ایک بہت زیادہ ہم خواتین سے پوچھیں گے میں کرنا چاہتی ہوں میں بھائی سے پوچھوں گی تو سب سے پہلی بات ایک بات یہ ہوتی ہے کہ خواتین کچھ کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کو یہ کام بھائی اگر بھائی ہیں تو بھائی سپورٹ کریں بھائی سپورٹ کریں حسنت ہوجود سپورٹ کریں ماشاءاللہ میرے حاب ہوجود کی wedزور کی سپورٹ کی یہ سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے Katherine Martinетting جانچے ہیں ایک ملتے ہیں حسنی وقت نے اس سwon ہے اس کے ملتے ہیں اگر لگا Jahren اب ایک ملتے ہیں اگر آپ اس کو آگے نہیں آنے دیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا گھرداری تو لڑکیوں میں یا بچیوں میں پیدائیشی ایک اللہ تعالی نیڈالی گی وہ تو کر لیتی ہیں اگر ایک خاصیت ہے ان کے اندر کہ وہ پر لکھ رہی ہیں ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہی رڑکیاں محنتی بھی ہوتی ہیں جنیس بھی ہوتی ہیں آل راونڈر ہوتی ہیں آل راونڈر ہوتی ہیں گھر بھی منیج کر لیتی ہیں آفیس بھی منیج کر لیتی ہیں تو ان کو آگے آنے دینا چاہیے تو یہ ایک میسیج ہے مرد حضرات کے لیے انہوں نے نوان بھائی بھی کیا نا چائنا میں دیکھے تو ادھر کیا وہ تو بھئی آپ کی یہ امپاورمنٹ آپ جب آپ کی خواتین امپاور ہوں گی تو آپ خود امپاورمنٹ میں آ جائیں گے بہت اچھی بات ہے اور بڑی پیارے انہوں نے خود ہی کہا دیا کہ اگر ہم خواتین کو امپاور کریں گے تو افکورس ہمارا ملک اچھا ایک اور چیز جیسے ہم لوگوں کے اپنے کنٹری کی بات کریں خواتین جو ہے اس اس میں آنا چاہتی ہیں اور کہیں نہ کہیں لیک ہوتی ہیں چیز بھی پڑی بھی یہ اب وہ مطلب میں یہ کہوں گی کہ کئی سالوں تک ان کے پاس پیسہ رکھا ہے لیکن وہ ان کو سمجھ میں نیارا کوئی گائیڈ لین نہیں ملی اچھا میں یہ سمجھ میں ہوں کہ سٹاک میں جانا ہی ضروری ہے اور اس کے لئے کیا گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہے گے کی نہیں میں بھی تھوڑی گھجین ہوں تھوڑی بھول بھی جاتے ہوں جب ان سے بات ہو رہی تھی آپ کے لئے کوسچن تھا گورنمنٹ کتنا سپورٹ کر رہے گے اور گورنمنٹ کیوں نہیں چاہتی کیونکہ جس طرح میں آپ بھی کہہ رہو کہ جتنا ہمارا کنٹری ہمارا ملک ترقی کرے گا پاکستان بزنس کمیونٹی کی وجہ سے ملک آگے چل رہا ہوتا سب کچھ گورنمنٹ کتنا سپورٹ کری اور یہ سمینار جگہ جگہ کیوں نہیں کندک کریں جس طرح اموکیشنل سینٹر تو تاکہ لوگوں کے مائنڈ بنیں آپ بتائیں گورنمنٹ اپنے طور پر بہت زیادہ ایفرٹ کر رہی ہیں ہم نے جب یہ سمینار کی بات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تک سمینار میں ہمارے ساتھ جو کلیبریشن آئے ہیں کیونکہ پاکستان ہم ریپریزن کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں سو بیا جو ہمارے ساتھ ہی تھی سو بیا جو ہمارے ساتھ ہی تھی پاکستان مرکل دار ایکشنج کو تو یہ ادارے سپورٹ کرنے کو تیار ہیں بات جو سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہماری طرف سے ہے ایز اینویسٹر یا ایز اینویسٹر یا ایز اینویسٹر کہ لوگوں کو سٹاک شینج کا ورڈ سنتے ہی گھبرات ہو جاتے ہیں بلکل ایسے اور ایک پرسیپشن جس کو دور کرنا ہے اور دیکھیں سٹاک شینج کو بات کریں میں نے جیسا بھی نمبر آپ کو بتایا کہ اسے پچیس سے تیس سے آر انویسٹر ہیں جو پاکستان سٹاک شینج کے اندر ایکٹیبلی پاتسپیٹ کر رہے ہیں چائنا کی بات کریں تو چائنا کی پاپولیشن ایک ارب سے زیادہ ہے اور وہاں کا جو ریشو ہے پاپولیشن کا وہ تقریباً سات سے نو پرسنٹ کا ہے مطلب آپ سوچیں کہ پاکستان کی آبادی سے زیادہ آبادی وہ سٹاک شینج میں انویسٹر ہیں اسی طرح سے ہم یو ایس کی بات کریں تو وہاں کا نمبر تقریباً چار سے پانچ پرسنٹ کا ہے اسی طرح سے انڈیا کی بات کریں انڈیا بھی تقریباً ایک ارب سے اوپر کی آبادی ہے وہاں بھی بھی تین سے چار پرسنٹ کا ریشو ہے یعنی کہ تیس سے پہنتیس لاکھ لوگ انویسٹڈ ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ گھبرات جو ہے نا وہ ہمیں ختم کرنی اور وہ ہوگا ایسے کہ جیسے آپ نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہم دونوں کو یہاں انوائٹ کیا لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے لوگوں کو گائیڈنس دینے کے لیے تو اس طرح کی تیوی شوز بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں تک آگاہی پہنچیں ہم ایک بریج بننا ہے ایک دوسری کو سپورٹ کرنے ہم ایک دوسری کو اس بات کو آگے ڈیلیور کرنے کے لیے ہمیں ملکے چلنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو ایویڈنس کی صرف لیک آف ایویڈنس جیسے ہم لوگ ہیلت میں آپ نے دیکھا کپولیو کے کترے بتانے پڑتے ہیں کہ اس کی یہ ایفیکٹ ہیں یہ سائٹ ایفیکٹ ہیں بلکل اسی طرح یہ بھی ایک ایسا ورک ہے جس میں آپ کو پروفٹ ہوگا اور اس کو صحیح طریقے سے اگر کندک کیا جائے سمجھ کے تو آپ یقین کریں بہت اچھی بزنس مین ان وومن بن سکتے ہیں اس میں ایک چیز میں ایڈاون کرتا ہوں ہم نے ایک بڑا اچھا اکنیشیٹیو لیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستان کی بات کریں تو جتنا بھی فائننس اور بزنس سے ریلیٹی اور اکنومی سے ریلیٹیڈ لیٹریچر ہے یا نیوز جو کبریش کی جاتی وہ زیادہ اتر انگلیش میں کبریش کی جاتی ہے اور زیادہ ہی بات ہے کہ ہم اپنی لیٹریسی کی بات کریں ہمارے پاکستان کے انرے اور لیٹریسی ریٹ آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنا اچھا نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں everybody wants to be an entrepreneur but وہ بزنس من بن نہیں باتا واجہ کیا ہے کہ لیک off knowledge تو اسی میں ہم نے ایک اچھا انیشیٹیو شروع کیا ہے اردو رومان آپ یکینیشی بات ہے اچھا اوہ تو ہم نے ایک انیشیٹیو شروع کیا ہے کہ ایک نیوز اینچی چھوٹی سی ریسٹ کیا اور ایک بلوگ ہم نے بنایا ہے اردو رومان ڈوٹ نیوز کے نام سے جس میں ہم صرف بزنس فائننس اور اکناومی کی جو نیوزیں اس کو اردو رومان لینگویج میں وہاں پہ پاس آن کر رہے ہیں تاکہ ہر ایک عام انسان جو کہ انگلیش کو نہیں پڑ سکتا اردو رومان میں ایزی بزنس کو انڈرسٹین کر سکتا اچھا جیس سیگمن یہاں پر اینڈ ہمیں ایک چھوٹا چھوٹا میسیج لینا چاہوں گی کیرن آپ کا کیمرہ ورا لاسٹ اپنے خواتین یا جو بھی اس ٹاک میں آنا چاہے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی سیسٹو میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ بلکل آئیں اور فوراں سے انمیس نہیں کریں پہلے نولیج حاصل کریں اور گائیڈ لائن آپ کو ملے گی پروپر پروائیڈ کیا جائے گا جو بھی آپ کی مطلب پروبلمز ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اور سیشن ہم کندک کرتے ہیں بلکل آپ آئیں نومان صاحب کا نمبر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس میں کانٹیک کر سکتے ہیں ایزیلی مسیج چھوڑ سکتے ہیں کیا آپ کو کیا کرنا ہے انویس کرنا ہے یا کس حالے سے آپ کو انفرمیشن چاہیے تو ہم سرور آپ کو اسسٹ کریں گے نومان آپ کا ہیے چاہوں گے دیکھیں میرا ایک بڑا چھوٹا سا مسیج ہے کہ ہر شکس چاہتا ہے کہ وہ بزنس کرے اور بزنس کو سیکھنے کے لیے پاکستان سٹاکشین سے بہترین کوئی جگہ نہیں چاہے وہ میل حضرات ہوں چاہے وہ فیمل حضرات مللہ فیملز ہوں تو وہ بزنس سیکھنے کے لیے پاکستان سٹاکشین کو انڈرسٹین کریں سیکھیں اور پھر یہاں سے سیکھے اپنا بزنس کریں تو یہ چھوٹا سا مسیج ہے جب ہمارے پاکستانی اوام کے لیے شکریہ بینا شکریہ نومان اور میسیس نومان کرن کرنہ جی جی نازی یہاں پر ہم لیں گے چھوٹا سی بریک اور ملتے بریکتے بات گوڈ مورنگ وٹ سبی کس ساتھ موسیقی 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 موسیقی